ڈاکٹر عبدالرشید نے وہ رات اسی جگہ انویسٹیگیشن سیل میں گزاری یہ تھانوں جیسی حوالات تھی جس میں وہ اکیلا بیٹھا رہا تھا اس کا بستر فرش پر بچھا ہوا تھا بستر کیا تھا؟ دو کمبل فرش پر بچھے تھے اور ایک کمبل اوپر لنے کے لیے دیا گیا تھا تکیہ ایسا جس کی روئی پتھر ہو گئی تھی اور اس میں سے بدبو آتی تھی ڈاکٹر عبدالرشید کا بڑا ہی سخت امتحان شروع ہو چکا تھا خدا کی سوا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا وہ رات بر سوچتا رہا تھا کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے محلے میں انٹیلیجنس نے کیا تفتیش اور کیا کاروائی کی تھی اور کہیں ایسا تو نہ ہوا ہو کہ کسی نے یہ راز اگل دیا ہو کہ سگیر کو فلانگ گھر میں رکھا گیا تھا سب سے بڑا اور تلخ سوال جو اسے پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کیا سگیر وہاں سے نکل گیا ہوگا یا انٹیلیجنس اور پولیس نے چھاپا مار کر اسے پکڑ لیا ہے ڈاکٹر عشید نے رات پریشانی کے عالم میں تڑپتے گزار دی اس میں اتنا اخلاقی حوصلہ تھا کہ اپنے سامنے آئے ہوئے خطرے کا مقابلہ جواں مردی سے کر سکتا تھا لیکن جن خطرات کو وہ صرف محسوس کرتا تھا اور دیکھ نہیں سکتا تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس صرف جذبہ تھا طریقہ اور ذریعہ کوئی نہیں تھا انہی عذیتناک سوچوں اور وسوسوں میں رات گزر گئی صبح ایک مگ میں اس کے لیے چاہ آئی ایک پلیٹ میں چنے کی دال اور دو پھلکے بھی آئے اس نے دو تین لکمیں کھائے اور دو تین گونٹ چاہ پی کر مگ الگ رکھ دیا کچھ تو چاہ پینے کے قابل نہیں تھی اور نہ پینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت پریشان تھا اتنے میں کوٹری کا دروازہ ایک بار پھر کھلا ایک حوالدار نے اسے کہا کہ وہ بریگیڈیر صاحب کی پیشی کے لیے چلے وہ اٹھا اور حوالدار کے ساتھ چل پڑا ہیلو ڈاکٹر رشید بریگیڈیر نے ڈاکٹر رشید کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی پرتپاک طریقے سے کہا رات کیسی گزری کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ڈاکٹر رشید ہنس پڑا یہ حسی پر مصررت نہیں تھی اس حسی میں تنس تھی اور بریگیڈیر کے سوال کا بہترین جواب بریگیڈیر نے بھی اپنے سوال کے جواب کا انتظار نہ کیا یا ضرورت ہی نہ سمجھی رشید کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رشید اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تمہارا پروفیشن ایک نوبل پروفیشن ہے بریگیڈیر نے دوستانہ سے لہجے میں کہا بائی گارڈ میں ڈاکٹروں کی بہت عزت کرتا ہوں تمہیں ملزم کی حیثیت سے یہاں دیکھ کر میرے دل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے بات کچھ بھی نہیں ڈاکٹر رشید جو بات تھی وہ سامنے آگئی ہے بلکہ تم نے خود بڑی دیانتداری سے اصل واقعہ مجھے بتا دیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے کہ میں تمہارا کتنا مشکور ہوں یہ ذہن میں رکھو کہ صغیر کوئی مجرم تو نہیں جس نے قتل یا ڈکیتی کی واردات کی ہو اور تم نے اسے جیل سے یا حوالات سے فرار کر دیا ہو یہ سمجھ لو وہ ہمارا مہمان تھا اور تم نے اسے بگا دیا برگیڈیر صاحب ڈاکٹر رشید نے ہونٹوں پر تنزیہ سے مسکراہت لاتے ہوئے کہا اگر بات کچھ بھی نہیں تو اسے یہی پر ختم کر دیں میں نے آپ کے مہمان کو بگا کر واقعی بدتمیزی اور بددہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے میں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں ڈاکٹر رشید برگیڈیر نے مشیفکانہ سے لہجے میں کہا جس طرح میں تمہارے پروفیشن کے متعلق کچھ نہیں جانتا بلکل ایسے ہی تم میرے پروفیشن کی باریکیوں سے واقف نہیں جس طرح آپریشن ٹیبل پر کوئی مریض مر جائے تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کی کوتاہی سے یہ مریض مر گیا حالانکہ یہ صرف ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ موت کا باعث کیا تھا ایسی ہی میری جس کاروائی کو تم بے مقصد اور فضول سمجھتے ہو اس کی اہمیت کو صرف میں یا انٹیلیجنس کا کوئی سینئر آفیسر ہی سمجھ سکتا ہے میری ڈیوٹی کا تقاضی یہ ہے کہ تم صرف یہ بتا دو کہ وہ سفید گاڑی کس کی تھی اور تمہارے ساتھ کون کون تھا میں ان سوالوں کے جواب کل دے چکا ہوں ڈاکٹر رشید نے پرعظم لہجے میں کہا آپ نے میرے پروفیشن کو نوبل پروفیشن کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی ایک نوبل آدمی ہوں میں اپنی اس حیثیت کو قائم رکھنا چاہتا ہوں اگر میں اپنے دو تین دوستوں کو اس مصیبت میں پھنسا دوں جس میں میں پھنسا ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نوبل آدمی نہیں ہوں اور میں بڑا ہی گھٹیا اور فریبکار انسان ہوں میں حیران ہوں کہ اس سارے معاملے کو آپ ایک معمولی بات کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ پولیس کی طرح تفتیش کر رہے ہیں تم میرے بیٹے ہو رشید برگیڈیر نے کہا میں تمہیں بہت بڑی تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کی حیثیت سے اور ملٹری ہاسپیٹل کے ایک ملازم کی حیثیت سے تم نے اور کسی کو نہیں تو اپنے پروفیشن کو اور اپنے ہاسپیٹل کو بہت بڑا دوکہ دیا ہے ایک ایسے مریض کو تم نے ہسپتال سے نکال دیا ہے جس کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اور تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ زخمی تھا اور زخم بھی ٹانکا تھا جس پر سارے جسم کا بوجھ پڑتا ہے اس کا زخم ابھی خراب تھا کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ یہ زخمی کسی ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں تم اس کی باقاعدہ مرم پٹی کر رہے ہو یہی جرم ایک بڑا جرم ہے برگیڈیر صاحب ڈاکٹر رشید نے کہا میں نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے اچھا یہ بتاؤ ڈاکٹر رشید برگیڈیر نے پوچھا کیا تمہارے والدین اور گھر کے دیگر افراد کو معلوم تھا کہ تم نے صغیر کو اپنے گھر رکھا ہے اور انہیں یہ بتایا ہوگا کہ یہ کون ہے نہیں ڈاکٹر رشید نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو میری اس کاروائی کا علم ہی نہیں اور دوسری بات یہ کہ میں صغیر کو اپنے گھر لائے ہی نہیں تھا میں ایسا بے وقوف تو نہیں کہ اپنے بڑے اور معزز والدین کو اس مصیبت میں ڈال دیتا میں جانتا تھا کہ میں ایک غلط کاروائی کر رہا ہوں اور اس کی ساری ذمہ داری صرف مجھ پر آئید ہونی چاہیے اگر میں تمہارے والدین کو اس مصیبت میں پھنسال ہوں تو کیا کہوگے برگیڈیر نے پوچھا میں کہوں گا کہ یہ برگیڈیر ایک اچھا آدمی ہے ڈاکٹر رشید نے بڑی جرت سے جواب دیا اور میں کہوں گا کہ انڈیا میں ہندو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے بہانے ڈونڈتے رہتے ہیں اگر آپ میرے والدین اور میرے گھر کی مصدرات اور بچوں کو پریشان کریں گے تو میرے دل میں آپ کی اور اس ملک کی نفرت پیدا ہو جائے گی میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا برگیڈیر صاحب آپ جو چاہیں کریں اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے گھر کے بچے بچے کو شاملے تفتیش کر لیں گے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو دلی تسکین تو ضرور ہوگی لیکن تفتیش کی معاملے میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے گھر والے میری اس کاروائی سے واقف نہیں ہیں انہیں پہلے ہی بہت پریشان اور ظلیل کیا جا چکا ہے مجھے ہتھکڑی لگا کر وہاں لے گئے میرے گھر کی تلاشی لی گئی سوئے ہوئے بچوں کو جگایا گیا تلاشی لینے والوں سے پوچھیں کہ وہاں سے انہیں کیا ملا اگر کوئی قصر رہ گئی ہے تو وہ آپ پوری کر لیں مجھے کسی شریف خاندان کو پریشان کرنے کا کوئی شوق تو نہیں برگیڈیر نے کہا تم انہیں خود ان پریشانیوں سے بچا سکتے ہو سیدھی سی بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کے نام اور پتے بتا دو اس کے بعد برگیڈیر نے پیار اور محبت سے ڈاکٹر رشید سے اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی پھر وہ لالت دینے پر اتر آیا اس نے ڈاکٹر رشید کو یہ بھی کہا کہ وہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لے گا جس سے وہ سزا سے بھی بچ جائے گا اور اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور ملٹری ہاسپیٹل میں اس کی ملازمت بھی برقرار رہے گی برگیڈیر سائد میں نے نتائج کو سامنے رکھ کر سغیر کو یہاں سے نکالا ہے ڈاکٹر رشید نے کہا میں نے آپ کو کل بھی اچھی طرح بتا دیا تھا کہ میں نے اسے یہاں سے کیوں نکالا یہ ایک جذبہ ہے اس میں مجھے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں ہوا میں نے اپنے جذبے کی تسکین کی ہے اس جذبے کو آپ جرم کہتے ہیں لیکن میرے مذہب میں یہ میرا فرض تھا میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ غلام اپنی آرزوں کے لیے لڑتے ہیں تو ان کے بادشاہ انہیں دیشتگرد کہتے ہیں لیکن غلاموں کے لیے یہ جنگ آزادی ہوتی ہے آپ میرے جذبے کو جرم کہ کر مجھے سزا دے سکتے ہیں لیکن بیٹا برگیڈیر نے کہا سزا مینے سے پہلے ایک ایسے مرحلے سے گزرنا پڑے گا جو تمہاری برداشت سے باہر ہوگا اسے بچنا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کا جواب دے دو ورنہ جس مرحلے کی میں نے بات کی ہے وہ تمہیں جسمانی طور پر ساری عمر کے لیے معذور کر دے گا میں تیار ہوں ڈاکٹر رشید نے جواب دیا برگیڈیر نے گنٹی بجائی سل میں بیٹھا ہوا تھا اور برگیڈیر اپنے آفیس میں میجر سے کہہ رہا تھا کہ اس سالے مسلمان کی ہڈیاں توڑ دو مر جاتا ہے تو مرنے دو اس کے گھر کے بچے بچے کو بلاو اور دیکھو وہ کیا کہتے ہیں سغیر اس گھر سے نکل تو گیا لیکن وہ اس شہر سے اور اس سارے علاقے سے بلکل ہی ناواقف تھا بلکہ وہ اس پورے ملک میں ایک اجنبی تھا اس نے کردار کی بلندی کا مظاہرہ کیا تھا اس کی شخصیت مکمل طور پر بیدار ہو گئی تھی ڈاکٹر رشید اور نرس خالدہ نے اس کی روح کو بھی بیدار کر دیا تھا اسے یہ بھی احساس تھا کہ ڈاکٹر رشید نے اسے ہسپتال سے نکلوا کر کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے یہ تو اسے وہیں ڈاکٹر رشید کے محلے کے ایک گھر میں معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے فرار کی تفتیش اس محلے کے مسلمانوں کے لیے کس قدر توہین آمیز ہو رہی ہے انہیں اس زلط سے بچانے کے لیے وہ یہی کر سکتا تھا کہ یہاں سے نکل جائے اور وہ نکل گیا اس نے اپنا انجام سوچا ہی نہیں اگر اس کی ٹانگ زخمی نہ ہوتی تو وہ ہر مشکل برداشت کر سکتا تھا اب تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا وہ شہر سے نکلا تھا تو رات کے اس وقت سڑکیں تقریباً سنسان پڑی تھی اگر چھونی کے علاقے میں ہوتا تو وہاں بھی بہت رونک تھی وہ شہر سے ویرانے کی طرف نکل گیا وہ زخم میں درد محسوس کرنے لگا اور مسلسل چلتے رہنے سے درد میں افاقہ ہوتا چلا جا رہا تھا اسے تیز چلا نہیں جا رہا تھا یہ اس کی قوت ارادی کا کمال تھا کہ وہ چل رہا تھا انڈیا سے نکل جانا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا اس ملک کو وہ اپنا بترین ڈشمن سمجھنے لگا وہ ایک پکڈنڈی کے کنارے کنارے اپنے آپ کو گسیٹ رہا تھا پکڈنڈی کے دونوں طرف کھیے تھے وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اس نے پینٹ اتار کر اپنی زخمی ران ننگی کی اسے شک ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے خون رس رہا ہو یہ دیکھ کر اسے اتنان ہوا پٹی خوشک تھی چونکہ وہ ایک ٹانگ گسیٹ کر چلتا تھا اس لیے دوسری ٹانگ بہت جلدی تھک گئی رات کے پچھلے پہر کا چاند اوپر آ گیا تھا سگیر نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ موں میں لے کر مارچس جلائی اور اس روشنی میں اس نے وقت دیکھا رات کا ایک بج رہا تھا اس نے ادھر در دیکھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہیں کہیں صبح ہو گئی تو وہ کہاں چھپے گا فصل خاصی اونچی تھی اس نے سوچا کہ اس فصل میں ہی چھپ کر دن گزار لے گا لیکن اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ شہر سے دور نکل جانا بہت ضروری ہے اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے زرخیز علاقے میں گاؤں بھی بہت ہوں گے ان سے دور دور رہنا ہی بہتر رہے گا یہ سوچ کر وہ اٹھا اور چل پڑا دور سے اسے گوڑے کی ٹاپ سنائی دی اس نے گھوم کے دیکھا دور ایک تانگہ چلا رہا تھا سگیر نے سوچنا شروع کر دیا کہ چھپ جائی یا آہستہ آہستہ چلتا رہے چھپنے من سے یہ خطرہ محسوس ہوا ٹانگے میں بیٹھی ہوئی سواریاں اسے دیکھ چکی ہوگی اور اس صورت میں انہیں شک ہوگا اس نے چلتے رہنا ہی بہتر سمجھا تانگہ قریب آ گیا سگیر نے ایک بار پھر مر کے دیکھا تانگے کی چھت نہیں تھی اور چاندری میں صرف تانگہ بان نظر آ رہا تھا تانگے کی رفتار کم ہو گئی سگیر آہستہ آہستہ چلتا رہا اس نے دیکھ لیا تھا کہ تانگے میں کوئی اور سواری نہیں کہاں جا رہے ہو بھئی سگیر کو تانگہ بان کی آواز سنائی دی سگیر رک گیا اور پھر تانگہ بھی اس کے پاس آ کر رک گیا آؤ بیٹھ جاؤ تانگہ بان نے کہا جانا کہا ہے جو جی چاہے دے دینا میں اپنے گاؤں کو واپس جا رہا ہوں سگیر کے پاس انڈیا کی کرنسی کے ڈیڑ پونے دو ہزار روپے تھے جو اسے پاکستان میں ہی دیئے گئے تھے چونکہ سرد پار کرنی تھی اس لئے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو جائے اور ساتھی بچھڑ جائیں سگیر کو بتا دیا گیا تھا کہ اس صورت میں وہ کہاں جائے اس رقم کے علاوہ سگیر کو ایک لمبا چاکو بھی دیا گیا تھا جو اس نے خطرے کے وقت استعمال کرنا تھا ہسپتال میں اسے ہسپتال کا پاجامہ اور بوششٹ پہنا دی گئی تھی اس نے اپنے کپڑے اور یہ ساری چیزیں اپنے کمرے میں رکھی تھی جو وہ فرار کے وقت اپنے ساتھ لے آیا تھا سگیر نے تانگے والے سے کہا میری ایک بات سن لو پھر چلتے ہیں تانگابان تانگے سے اترا جب وہ سگیر کے پاس پہنچا تو کھلے ہوئے چاکو کی نوک اس کی شہرک پر ٹک گئی جس کی چوبن کو تانگابان محسوس کر رہا تھا مجھ سے تمہیں کیا ملے گا بھائی تانگابان نے لرستی ہوئی آواز میں کہا غریب آدمی ہوں پچاس ساٹھ روپے سارے دن میں کمائے ہیں وہ تم لے لو میرا گوڑا اور میرے بچے ایک دن بھوکے رہ لیں گے میں رہزہ نہیں ہوں سگیر نے عام سے لہجے میں کہا میں تم سے ایک بات پوچھوں گا وہ صحیح صحیح بتا دو فوراں پوچھو بھائی تانگابان نے بڑی تیز تیز کہا فوراں پوچھو اپنے اللہ کی قسم قرآن مجید کی قسم بلکل سچ بتاؤں گا بس اتنا ہی کافی ہے سگیر نے ہلکی سے ہسی ہستے ہوئے کہا تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہاں بھئی تانگابان نے کہا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے میں مسلمان ہوں اس لئے تو میں نے اللہ اور قرآن کی قسمیں کھائی ہیں اب بتاؤ تم نے یہ کیوں پوچھا ہے سگیر نے چاکو بند کر کے جیب میں ڈال لیا اور تانگابان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر تھپ کی دی مجھے اس وقت ایک مسلمان کی ہی ضرورت ہے سگیر نے مطمئن سے لہجے میں کہا لیکن ضرورت سچے اور پکے مسلمان کی ہے ایک بات سمجھ لو بھائی میرے تانگابان نے کہا اگر تم سچا اور پکا مسلمان اسے کہتے ہو جو نمازیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے تو وہ میں نہیں ہوں اگر مسلمانوں کے دوسرے وصف دیکھنا چاہتے ہو مثلاً کول کا پکا یاروں کے ساتھ یاری نبانے والا یاروں پر جان قربان کرنے والا اور دوکہ نہ دینے والا تو تمہیں مجھ سے زیادہ سچا اور پکا مسلمان کوئی نہیں ملے گا کہو بات کیا ہے بات بتا دوں گا سگیر نے جواب دیا کوئی خطرے والی بات نہیں میں ڈاکو یا مفرور ملزم نہیں ہوں نہ کسی کو قتل کر کے باغا ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ تم جا کہاں رہے ہو میں اپنے گھن جا رہا ہوں تانگابان نے جواب دیا صبح صویرے تانگا شہر لے جاتا ہوں اور رات اس وقت واپس آتا ہوں تمہیں دیکھ کر اس خیال سے تانگا روک لیا کہ جہاں تمہیں جانا ہے وہاں پہنچا دوں گا اور دو چار روپے کی آمدنی ہو جائے گی مگر تم نے تو چاکو ہی نکال لیا تھا سگیر کے لیے یہ سوال بڑا ہی پیچیدہ اور پرخطر تھا کہ وہ اس شخص پر اعتبار کرے یا نہ کرے یہ شخص اسے بید لے کر اس کی مخبری بھی کر سکتا تھا لیکن اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا اس نے بہتر سمجھا کہ اس آدمی کو آزما لیا جائے سگیر کو پناہ اور رہنمائی کی ضرورت تھی سگیر کوئی کم اکل آدمی نہیں تھا اسے انٹیلیجنس کی ٹریننگ ملی تھی اور اسے خاص تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا وہ انسانوں کو پہچان کر اس کے مطابق بات کرنے کا تجربہ رکھتا تھا اس نے سگیرٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگیرٹ تانگے والے کو دے کر دوسرا خود سلگا لیا میرے پاس پیسے ہیں سگیرٹ نے کہا تمہیں پوری اجرت ملے گی اور ہو سکتا ہے کچھ انام بھی مل جائے بھائی میرے تانگہ بان نے جنجلا کر کہا اب اصل بات پر آ جاؤ اور بتاؤ تم چاہتے کیا ہو تانگہ بان ادیر عمر آدمی تھا اس کی عمر پینتالی سال سے کچھ زیادہ ہی معلوم ہوتی تھی اس کے بولنے کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ گاغ اور ہوشیار آدمی ہے تمہارا نام کیا ہے سگیرٹ نے تانگے والے سے پوچھا عبد الرحمن تانگے والے نے جواب دیا لیکن اس سارے علاقے میں رحمت تانگہ والے کے نام سے مشہور ہوں یہاں کسی گاؤں میں جا کر کسی سے پوچھو کہ رحمت تانگے والا کہاں رہتا ہے تو وہ تمہیں میرے گاؤں اور میرے گھر تک پہنچا دے گا تم اتنے مشہور کیوں ہو سگیرٹ نے پوچھا معلوم نہیں تم مانو گے یا نہیں تانگے والے نے کہا الٹی کرتوت والا آدمی جلدی مشہور ہوتا ہے اور اس کی شہورت دور دور تک پھیل جاتی ہے شہورت نہیں ملتی تو شریف آدمی کو نہیں ملتی میں شریف آدمی نہیں ہوں پھر تو مجھے تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے سگیر نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دوں تانگے والے نے تنزیہ سے لہجے میں کہا کسی مولا ملوانے پر اعتبار نہ کر بیٹھنا میری شہورت صرف یہ نہیں کہ میں بدماش ہوں بلکہ شہورت اس وجہ سے ہے کہ ہر کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہوں اور ہر کسی کے کام آتا ہوں دوسروں کے کام ہمیشہ بدماشی آیا کرتے ہیں کسی شریف آدمی یا مولوی کی مدد کی ضرورت آ پڑے تو مولوی صاحب سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ اس شخص کا کام کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے اور کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کیا تو خدا ہی ناراض نہ ہو جائے مجھ جیسے آدمی کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کیا کرتے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے وہ کام سے کام رکھتے ہیں اور بدماشی وہاں کرتے ہیں جہاں بدماشی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تم جا کہاں رہے ہو یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں سگیر نے جواب دیا اگر تم واقعی کول کے پکے اور دوسروں کے کام آنے والے ہو تو مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں یہ تو پتا چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو اگر تم ہندو ہوتے تو میں کبھی تمہارے ساتھ اتنی باتیں نہ کرتا لیکن تم مسلمان بھائی ہو میرا دل کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں اکیلا نہ چھوڑوں سگیر نے اس آدمی کی فطرت کو سمجھنے کی مزید کوشش اس طرح کی کہ اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی اور اسے باتیں اگلوائیں ایک بات بتاؤ سگیر نے اسے پوچھا تم نے کہا تھا کہ میں ہندو ہوتا تو تم میرے ساتھ اتنی باتیں نہ کرتے تم نے ایسا کیوں کہا یوں کرو تانگے والے نے کہا تانگے میں بیٹھو بہت دیر ہو گئی ہے میرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے تم جہاں کہو گے وہاں اتار دوں گا تانگے میں باتیں کرتے چلیں گے ایک بات سن لو رہوں سگیر نے کہا اگر تم نے مجھے دوکہ دیا تو تمہارے بچے تمہیں ڈونٹے ہی رہ جائیں گے اب میرے ساتھ آجا جار تانگہ بان نے اس کا ایک بازو پکڑتے اور تانگے کی طرف چلتے ہوئے کہا سگیر جب چلنے لگا تو درد کی شدت کی وجہ سے اس کے موں سے کربناکسی آواز نکل گئی اور اس کے لئے چلنا مشکل ہو گیا تانگے والے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے سگیر نے اسے بتایا کہ اس کی ٹانگ زخمی ہے اور وہ ٹھیک طرح چل نہیں سکتا اور زخم میں درد بھی ہو رہا ہے تانگے والا اسے تانگے تک لے گیا اور پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا تانگے والا اپنی سیٹ پر بیٹھا اور کمزور سا گوڑا چل بڑا تم نے مجھ سے ہندو کے بارے میں پوچھا تھا تانگے والے نے کہا مجبوری ہے کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں کوئی اور ٹھیکانہ نہیں تانگہ بانی میرا خاندانی پیشہ نہیں اس امبالا شہر میں ایک پکے مکان میں رہا کرتے تھے میرے باپ کی منیاری کی دکان تھی دو بڑے بائی تھے ایک بائی باپ کے ساتھ دکان پر رہتا تھا اور باپ نے دوسرے بائی کو الگ دکان کروا دی تھی میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب انیس سو سینٹالیس میں ملک کا بٹوارہ ہوا پاکستان الگ اور ہندوستان الگ ہو گیا تو ہندوان سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا کس طرح انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا کس طرح ان کے گھر بار لوٹے اور کس طرح ان کی عورتوں کو اغوا کیا اور کس طرح مسلمان یہاں سے باغے یہ سب تم جانتے ہی ہو امبالے کے لوگ بھی کٹے اور مرے اور جو بچ گئے وہ کافلے بن کر پاکستان گئے لیکن مجھ پر جو ظلم کا پہاڑ گرا وہ شاید میرے حصے میں آیا تھا اس وقت میری عمر تیرہ سال تھی میرے گھر کا بڑا بچہ عورتیں سب قتل ہو گئے میں اس طرح ڈرا کے کوٹے پر باغ گیا یہ بڑی لمبی باتیں ہیں میرے بھائی ویسے بھی سنانے لگوں تو دل دکھتا ہے اور ان ہندو پر اتنا غصہ آتا ہے جو میرا ہی خون جلا دیتا ہے